اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اپنی شاپنگ کی کچھ روٹین کہ ہم کیسے شاپنگ کرتے ہیں اور کچھ میں آپ کو ٹپس بتاؤں گی جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کسی بھی شاپنگ کے لیے چاہے ہم گروسری شاپنگ کر رہے ہوں چاہے ہم کوئی بھی اس طرح کے ایبنڈ کی شاپنگ کر رہے ہوں تو کن کن چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے ویڈیو پہ بتاتی چلوں گی یہاں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں نیسٹو ہائپر مارکٹ میں تو زیادہ تر ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نیسٹو سے ہی شاپنگ کرتے ہیں ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ریزنیبل مارکٹ ہے امان کی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کمفرٹیبل بھی فیل ہوتا ہے پلس ہمارے گھر کے بہت نیر پہ ہے تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ شاپنگ پہ جانا اور بہت ہی بچے جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں ویک میں ہم لوگ ون ڈے ہی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں امومن کیونکہ کچھ ٹپس ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں اور ہم سب کو ان ٹپس کو فالو کرنا چاہیے لائف میں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بجڑ جو ہے وہ بلکلی آؤٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں جو ہوں تھرزڈے نائٹ اپنی لسٹ تیار کر لیتی ہوں شاپنگ کی کہ میں نے یہ یہ چیزیں جو ہیں وہ شاپنگ کے لیے بلاسری آئٹمز میں لینی ہے تو یہاں میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گی اپنے واش کے لیے گلفز لینے میں نے کیونکہ میرے وہ خراب ہو گئے تھے پرانے والے یہاں پر جو ہے میں وہی ڈھونڈ رہی ہوں تو یہاں پر فائنلی مجھے سکوش برائٹ کا جو ہے وہ پیکٹ مل گیا ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ برطن وغیرہ دھوتے ہیں تو آپ کے جو نیلز ہوتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے اور ہاتھوں کی سیفٹی کے لیے ہمیں یہ چیزیں لینی چاہیے اس کے بعد جناب میں آ جاؤں کیونکہ یہ سارا سیکشن جو ہے وہ انگلی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نیئر پر سوپ پڑتے ہیں سوپ میں ہم لوگ ڈف سوپ نیوز کرتے ہیں اور ویسے بھی بہت اچھی آفر لگی نہیں تھی تو ہم نے ڈف سوپ لے لیے اور اچانک میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک میرا خیل سے شاید یہ نیا ہی یہاں پر کاؤنٹر لگا ہے میک اپ کا تو دیکھنے چلی گئی ہوں لیا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ میری لسٹ میں انکلوڈ نہیں تھا تو ہم لوگ کا یہ رول ہے کہ جو ہم لوگ لسٹ ہوتی ہے اسی کو فالو کرتے ہیں یہاں سے شیمپو لینے کے بعد ہم آئل وغیرہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی آئل کچھ سمجھ میں نہیں آئے کچھ ایلو ویرہ کا یہ آئل مجھے نظر آیا ہے جس کے بہت مطلب فائدے ہوتے ہیں اگر ہم نارمل لائف میں اس طرح کے آئلوں پر فوکس کریں اپنے ہیئرز کے لیے تو یہ بہت فائدے مند ہوتے ہیں کافی ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں وہ آئلز یہاں پر رکھے ہیں جس میں بلیک سیٹس آئل ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے ہیئرز کے لیے ایون آپ اپنے کھانے پینے کے لیے بھی اس کو تھوڑا بہت یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آئی ہوں یہاں پر جو ہے میرے لپس کے لیے مجھے لپ بام چاہیے تھا تو یہ بہت بیسٹ ہوتا ہے اس کا لپ بام جو ہوتا ہے وہ میں ہمیشہ سے یوز کرتی آئی ہوں اسٹرابری فلیور میں لیتی ہوں اور بہت ہی اچھا رہتا ہے آپ کو آپ اوور نائٹ یوز کریں تو مارنن میں آپ کے لپس بہت اچھے مویس ہوتے ہیں یہاں پر کارٹن پیٹسی میرے پاس ختم ہو گئے تھے وہ میں نے لے لیے ہیں فیس کے لیے اور اس کے بعد میں آگئی ہوں پوٹ سیکشن میں تو یہ میرا فیوریٹ سیکشن ہے پتہ نہیں کیوں مجھے جو ہے یہاں پر کراکری بہت ہی اچھی لگتی ہے اور مجھے ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں بہت پسند ہیں تو یہ بھی ہمارا لینے کا ارادہ ہے آج ہم اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں لیں گے لیکن یہ ہے کہ مجھے نیکسٹ جو ویک آئے گا اس میں یہ چیزیں پرچیز کرنی تھی تو آج میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں اور راستے میں ہی پڑتی ہے اس لیے دیکھ لیے یہاں پر یہ ہے کہ کچھن آئٹم ہیں سارے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور بہت ہی جو ہے نا اگر آپ اس کو اپنے مہمانوں کے سامنے اس میں آپ اپنی کوئی بیڈش پکا کے سرف کریں تو وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ ہے کہ ایک نیچرل سا جو ہے نا پلیور بھی آ جاتا ہے آپ کے کھانوں میں تو بس یہاں پر یہ ہے کہ میں تھوڑا سا گھوموں گی کوئی چیز اگر مجھے پسند آئے گی تو میں لے لوں گی مجھے ایک بودن سپون لینا تھا کیونکہ میرا ایک بودن سپون جو ہے وہ بہت سیوریٹ والا سپون جو ہے ٹوٹ چکا ہے وہ میں یہاں پر سرچ کر رہی ہوں لیکن مجھے وہ یہاں پر مل نہیں جا تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں سے جو ہے میں نے لیا ہے شورٹ کٹ اور اب لیمی ہے میں نے چکن تو چکن دیکھتے ہیں اور یہاں سے جو ہے چکن اٹھا لیں گے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کٹنگ بھی مل سکتی ہے اور جو ہے وہ آپ اس کو جا کے آرڈر پر کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں تو ہم دونوں طرح کی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں سویٹیبل لگتی ہے وہ ہم ویکلی اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں جو ہوں گھر میں رائز ختم ہو گئے اور اتفاق سے جو ہے وہ رائز پہ سیل بھی لگی ہوئی ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے جب بھی کوئی آفر آتی ہے تو ہم ضرور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ لوگ بھی اٹھایا کریں تو یہاں پر یہ ریڈ اس کے جو ہے تقریباً 800 بیزہ کم تھے تو میں نے یہ پرپیر کیا کہ ہم لوگ لے لیں رائز اچھا یہاں پر جو ہے نا دیوالی آنے والی ہے تو کچھ مٹھائیاں بھی جو ہے نا وہ زبردست سی جو ہے وہ لگی ہی ہیں جو کہ بڑی یمی یمی سی لگ رہی ہیں دیکھنے میں اور کھانے میں بھی صحیح سی بات ہے تو یہاں جو ہے میں اپنی بہت ہی فیوریٹ جگہ پر آ گئی ہوں یہاں کا مجھے ملک بہت پسند ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے یہ چوکلیٹ ملک ہے اور بہت ہی زبردست ہوتا ہے پرائیز بھی اتنی زیادہ اس کے نہیں ہیں من ہنڈر سیونٹی پائیزہ ملتا ہے یہ جو کہ بہت ہی ریزن ہی دن ہے دیکھن اس کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ آؤٹ پلاس پیسٹ ہے اچھا یہاں پر کیا ہے کہ یہ لوگ میری فیملی جھوڑی اس سے بہر ہو گئی تو اب میں ان کو جھوڑنے آ رہی ہوں اور یہ پورٹ سیکشن ہے یہاں سے آپ تو جس طرح کا بھی پیسٹ چاہیے وہ مل سکتا ہے اور بہت ہی اچھی پرائیزز مجھے ہیں مل رہا ہوتا ہے کافی اوفرز ہوتی ہیں تو ہم لوگ عمومنی اپلز وغیرہ لیتے ہیں بچے اپلز کھانی کے شوٹن ہیں اور بھی چیز کو لوگ پسند کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اپل کامن ہے جو بچے کھا لیتے ہیں تو یہاں پر میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے میرے فیوریٹ آرینجز آئے میں ہیں جو کہ مجھے بہت ہوتا ہے اور ظاہر سی باتیں آرینجز آئے میں ہم لیں گے تو آرینجز دیکھے دیکھتے ہیں ان کے بابا کو خیال آیا ہے کہ ہمیں فائن اپلز بھی لے مل بھی چاہیے تو بس میں جو اب گیرو فروٹ سیکشن میں فروٹ امیر بہت اچھا دے لیتے ہیں تو میں ان کے اوپر شوٹ ہوں اور میں جو ہوں ویجیٹیبل ساری میں خود چوز کرتی ہوں گھر میں کیا پکانا ہے کس طرح سے تو وہ ویجیٹیبل کی ساری ریسپانسیبیلٹی میری ہوتی ہے فروٹ کی ان کے بابا کی ہوتی ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے پرچیز کرتے ہیں اور امان میں یہ ہے کہ اس کی جنگے بہت ہی جبردست کے آرینجز جو ہیں نا وہ آئے ہیں جو بہت ہی مبیکے ہوتے ہیں کھٹے میٹھے دونوں طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر سویٹ میلن بھی مل رہے ہیں جو کہ ہم نے لے لیا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے جگہ آپ اس کو کسی بھی مکس سیلڈٹ میں ڈالو تو سیلڈٹ جو ہوتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے تو بس اب ہم فری ہو گئے ہیں اب ہم پرائیس کروا چکے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں ایکس کر گیا لے ہیں تو لسٹ کا سارا سمان تقریباً ہمارا کمپیٹ ہو چکا ہے جو ہمارے ریگولر کی بیسس پہ انڈے دودھ وغیرہ ہوتا ہے اور یہاں پر کچھ ہو نہ ہو تاہا کو پیاس ضرور لگتی ہے تو اس کا یہ ہمیشہ کا ہے کہ اس نے گھر سے پانی بھی کر نہیں آنا اور آکے مال میں ہی جو ہے نا اس کو وارٹر چاہیے ہوتا ہے تو وارٹر بوٹل لے کر وہ بیڑ گئے ہیں تھکھار کے اور میں جو ہوں کنٹینیوسلی میری شاپنگ ختم نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے میرے بچے بھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے ماما آپ لسٹ تو بناتی ہیں لیکن لسٹ میں نا آپ یہ دوسری چیزیں بھی لکھا کریں تاکہ آپ وہ فوراں فوراں اٹھا لیں تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ جو لسٹ کی چیزیں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں لیکن میں کچھ فریش سیلڈ لینا چاہ رہی تھی اسی لئے یہاں پر اس سیکشن میں آ گئی باقی یہ ہے کہ فش کا ہم نے آرڈر کر دیا تھا اور بس پک کرنی ہے بہت ہی فریش اور بہت ہی زبردستی جو ہے نا وہ فش ہوتی ہے یہاں پر ملتی ہے جس کو یہ لوگ خود ہی صاف سترہ کر کے دیتے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ فریش اس میں سے جو ہے نا کوئی سمیل وغیرہ نہیں آتی تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے یہاں سے فش لینے گا تو بس اب ہم تقریباً اپنی ساری شاپنگ کر چکے ہیں اب جاتے جاتے بس ہم نے اپنے بچوں کے لیے بسکٹس وغیرہ اور ٹاپیز دیکھنی ہے جو کہ ویکلی ان کے لیے گھر میں لے کے رکھ دیا جاتا ہے بکاوز ہم لوگ جو ہیں وہ ریگولر روٹین میں بچوں کو مالز وغیرہ لے کر نہیں جاتے ہمارا سٹارٹنگ سے یہی ہے کہ ہم لوگ ویکلی شاپنگ کرتے ہیں اسی میں ان کو جو ان کو بسکٹ پسند آ جاتے ہیں وہ ہم لے کے ویکلی رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ریگولر یہ لوگ مطلب ڈے بائی جو ہے وہ اس طرح سے بسکٹ لے کے اپنے روٹین میں کھاتے رہتے ہیں تو یہاں پر تاہا کو کچھ چکلیٹ بھی پسند آ گئی ہیں جو انہوں نے لے لی ہیں ان کو ہم نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ بس بچے بھی یہ ہے کہ ویک میں ایک ہی دفعہ مال آتے ہیں تو جو جو چیزیں یہ لوگ کہتے ہیں وہ ہم پر چیز کروا دیتے ہیں ان کو اور خود بھی اپنے لیے جب بھی کوئی بسکٹ وغیرہ یا جو بھی چیز پسند کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ بہت دیکھ کے چیزیں اٹھاتے ہیں کیونکہ ہماری یہ تھنکنگ ہے کہ ہم کم کھائیں لیکن اچھا کھائیں تو بس مجھے بھی یہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے لیے کوئی اچھے سے بسکٹ اڑھا لوں جو میں ٹی ٹائم کے ساتھ لے سکوں یہاں مجھے جو ہے وہ کچھ اوٹس کے بسکٹ نظر آئے ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ کافی اچھے ہیں اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چاکلیٹ پلس ایلمنڈ ہے تو یہ تو میرا فیوریٹ فلیور ہے تو بس میں نے یہاں سے اپنے لیے بسکٹ اٹھائیں اور بس اب ہم کریں گے اس میں جو ہے پرائسنگ کروائیں گے اچھا نیچے جاتے جاتے ہیں ایک اور چیزات کو بکھا ہوں گے کہ یہاں نا ایک بہت بڑی سی جو ہے وہ گیم کی شاپ ہے تو امار جو ہے وہ اپسر یہ کہتے ہیں کلاس ون سے یہی کہتے ہیں کہ میرے ہنڈر پرسنگ مارک سائیں گے تو میں یہاں سے گیم آگا ہوں گے گفت میں لگا انشاءاللہ تعالی ان کے ہنڈر پرسنگ مارک سائیں گے تو بابا ضرور دلائیں گے لیکن ہماری یہ بھینکنگ ہے کہ یہ ابھی اس ایج کے لیے چھوٹے ہیں تو تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بابا ان کے ان کو لے کر دیں گے یہاں میں واپس جا رہی ہوں اور واپس جاتے جاتے ہیں ایک بہت پیاری سی جو ہے وہ بیچ راستے میں مسجد آتی ہے تو میں نے سوچا میں اس کا جو ہے تھوڑا سا آپ کو اس کی لکھ دکھاؤں کہ یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد جب بھی میں دیکھتی ہوں تو یہ خواب و خیالوں والی جو مسجدیں ہی ہوتی ہیں وہ ایک چیز جو ہے نا مائنڈ میں آتی ہے تو آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور خوش رہیں سب کو خوش رکھیں آنے والے دنوں میں سب ایک ساتھ مل جل کے رہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری طرف سے آپ سب کو بہت سارا پیار اور اللہ حافظ